اسلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بچو آج جو ہم چیز پڑھیں گے یہ ہے پروٹیس یہ گرام نیگٹیو بیکٹیریا میں بڑا ایمپورٹنٹ میمبر ہے تو چلیں ہم اس کی مورفالوجی گروت کریکٹریسٹکس اس کی ڈیزیزز اور پیتھو جینیسز اور ڈیگنوزز وغیرہ ڈسکس کرتے ہیں اگر ہم اس کی مورفالوجی دیکھیں تو یہ روڈ شیپ کے بیکٹیریا ہوتے ہیں چینز میں پائے جاتے ہیں ان کا کیپسول نہیں ہوتا وہ یہ موٹائل ہوتے ہیں اور ان کی موٹیلٹی جو بڑی سپیسیفک ہوتی ہے جو کہ باقی کسی اور بیکٹیریا کی نہیں ہے یہ پورے میڈیا کے اوپر پھیل جاتے ہیں اس کو ہم سوارمنگ گروت کہتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی سپور نہیں ہوتا پیٹی سیمن چاہیے پی ایسی سیمنٹ وور چاہیے اور یہ باقی شوگرز کو فرمنٹ کرتا ہے لیکن لیکٹوز کو فرمنٹ نہیں کرتا اس لئے ہم اس کو این ایل ایف کہتے ہیں نون لیکٹوز فرمنٹر میکون کی اگر پر اس کی جو کالونیز ہوگی وہ پنک کے علاوہ ہوں گی پنک نہیں ہوں گی کیونکہ جو لیکٹوز فرمنٹر ہوتے ہیں ان کی کالونیز پنک ہوتی ہیں اب اس کے جو کلسل میڈیا چاہیے ہیں تقریباً وہ ہی چاہیے ہوتے ہیں جو ایکولائی کے لئے ہوتے ہیں میکون کی اگر ہے بلڈ اگر ہے نیوٹرنٹ اگر ہے کیوسین میتھائرین بلو ہے ڈیوکسی کولیٹ اگر ہے ٹرپل شوگر ارن ہے سیمن سیٹریٹ ہے اس میں سے کچھ بائیو کیمکل ٹیسٹنگ کے لئے ہوتے ہیں کچھ گروت کے لئے اور کچھ ڈیفرنشیشن کے لئے ہوتے ہیں جو اس کے اینٹیجن ہے اس کے اندر او انٹیجن ہوگی کیونکہ او انٹیجن ہر بکٹیر کے اندر ہوتے ہیں اور ایچ انٹیجن ہوگی کیونکہ یہ موٹائل ہے کیاپسول نہیں ہے اس لئے اس کے کی انٹیجن نہیں ہوگی اس کے جو ٹاکسن ہیں یا اور انزائنز ہیں جو یوریا کو امونیا میں کرتا ہے وہ جو امونیا ہے جس میڈیم میں ہوگی وہ اس کو الکلائن کر دے گی اور وہاں پہ مطلب ان میں سے جو ایک پرابلم ہے مین کڈنی میں سٹون فارمیشن زیادہ ہو دیا کیونکہ جب یورین زیادہ الکلائن جاتا ہے تو سٹون فارمیشن کے جو تینڈنسی ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اس سے یہ فینائل الانین ڈی ایمینیز ہے یہ فینائل الانین کو فینائل پیروکیسٹ میں کروٹ کر دیتا ہے جو اس کی ٹرانسمیشن ہے کیونکہ یہ ناربل فلورا ہے ہمارے گٹ کا اور یہ فیکاورل روٹ کے ذریعے پھیلتا ہے اور اگر یہ کنٹیمنیشن ہو جائے یوریترال پاعت کے ساتھ تو یہ یو ٹی آئی بھی کاؤز کرتا ہے اس کی جو اہم اہم ڈیزیز ہیں یہ ایک یورینٹریک انفیکشن ہے ٹریویلرز ڈائریا کاؤز کرتا ہے مونیشن کاؤز کرتا ہے جب یہ بیپریمیا کاؤز کرتا ہے تو اس کی وجہ سے نمونیا بھی ہو جاتا ہے اس طرح یہ سٹون فارمیشن ان کیڈنی اور اس کے مختلف نوزوکومیل انفیکشن بھی پاہ جاتے ہیں نوزوکومیل انفیکشن کون سے ہوتے ہیں کوئی بندہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو اور دو دن بعد اس کو کوئی اور انفیکشن ہو جائے اس کو ہم نوزوکومیل انفیکشن کہتے ہیں اس کے ہم ڈیاغنوسیس کیسے کریں گے ہم اس کے لئے سمپل لیں گے یورین پس بلڈ اور سپوٹم وگارہ اور اس کا کلچر کریں گے تو اس کی سوار میں گروہت ہے گی اور اس کی سپیسیفک سمیل ہوتے ہیں اس کو ہم فشی سمیل کہتے ہیں بائیکیمیکل ٹیسٹ میں یہ نون لکروس فرمنٹر ہے یوری ایز اور ایم آر پاسٹیو ہوتا ہے انڈول اور گوگس پروسکار یہ نیگٹیو ہوتا ہے اب جو مین سپیچیز ہیں اس نے پروٹیس مریبیلیس ہے پروٹیس بلگیریس ہے پروٹیس ریٹگری ہے پروٹیس موارگینی ہے اب جو میریبیلیس ہے یہ انڈول نیگٹیو ہوتا ہے جو باقی سپیچیز ہیں یہ انڈول پاسٹیو ہیں جو میریبیلیس اور جو بلگیریس ہیں یہ ایش ریٹگری کرتی ہیں اس لئے یہ جو ٹی ایس آئی بہے بلیک کلر پیدا کریں گے اس طرح پروٹیس ریٹگری کو اب جو ہے پروڈینشیا ریٹگری کہتے ہیں اور پروٹیس مورگینی کو مورگنیلا مورگینی کہتے ہیں یہ اس کی مین پروپرٹیز ہیں اس کو آپ اچھی طرح پڑھیں اور سمجھیں اور اگر کوئی سوالوں کو آپ پوچھ سکتے ہیں Thank you so much اللہ